صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مدنی چینل پر ٹلیکاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المکمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہر نیک جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیئے حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیک باتوں کے سیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں ہمارا ہر کام اللہ تعالی کی رزا کے لیے ہونا چاہیے رزاِ الٰہی عزوجل کے لیے انشاءاللہ عزوجل بیان سنوں گا رب عزوجل کا نام سنوں گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عزوجل پڑھوں گا صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل با آوازِ بلند رزاِ الٰہی کے لیے درودِ پاک پڑھوں گا نیت کرائی جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل نیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالی کی رحمتوں سے امید کرتے ہوئے آئندہ استقامت پانے کے لیے رزاِ الٰہی کے لیے انشاءاللہ عزوجل پڑھوں گا جتنا ممکن ہو سکا قبلہ روح بیٹھ کر بیان سنوں گا ہو سکا تو اپنے پاس اس کو نوٹ بھی کروں گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج ہمارا بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے مقروض کے ساتھ حسنِ سلوک آج میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں قرض دینا قرض لینا یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے بلکہ ہر دور میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا کہ صاحبِ سروت حضرات مالدار حضرات یا جن کے پاس وقتی طور پر مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے یا کچھ زائد رقم ہوتی ہے تو کسی کے کام آ جاتے ہیں کسی کو پریشانی آنے پر قرضہ دے دیا کرتے ہیں اور مقروض جو ہوتا ہے ضرورت مند جو ہوتا ہے وہ کسی مقررہ مدت تک قرضہ لے لیتا ہے تو قرضہ دینے والا وہ قرضہ لینے والا ان دونوں کو کیسا ہونا چاہیے قرضہ دینے والا جب قرضہ دے دیتا ہے تو مقروض پر بیجا سختی اور اس پر دباؤ نہ ڈالے اس لیے کہ جو اس نے قرضی کی رکم دی ہے حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرضہ دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے قرضہ دیا اور پھر بے جا جذباتی ہو جانے اور بے سبری کا مزارہ کرتے ہوئے مقروض پر دباؤ ڈالا اسے تانہ دیا اور ناجانک ترہ ترہ کیا اگر اسے الفاظ کہے جس سے اس کا جل ٹوٹ گیا تو خدا نہ خواستہ ہی کہیں نیکی برباد نہ ہو جائے اس زمن میں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت موجود ہے آئیے ہم سنتے ہیں چنانچہ مفسدین کرام رحمہم اللہ نے سورے بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 کے تحت لکھا قبیلہ بنی سقیف میں چار بھائی تھے یہ لوگ بنی مغیرہ کو سودی کرز دیا کرتے تھے جب تائی فتحہ ہوا اور یہ چاروں بھائی اسلام لے آئے تب انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا پچھلا سود مانگا انہوں نے کہا قسم رب کی ہم نہ دیں گے کیونکہ سود تو حرام ہو چکا ہے اب یہ مقدمہ یہ معاملہ حضرت ابن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوا حضرت ابن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ واقعہ لکھا تب یہ آیت کریمہ سور بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 نازل ہوئی اور ان چاروں بھائیوں کو سود لینے سے روک دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وذرو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكَ لِكَ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ترجمہ قدسل ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رے گیا ہیں سود اگر مسلمان ہو پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو ان آیات کے نزول کے بعد چاروں بھائیوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم سود لینے سے توبہ کرتے ہیں اپنا اصل رقم ہی لیں گے یہ کہہ کر وہ اپنے مقروزین بنی مغیرہ کے پاس گئے اور بولے سود سب معاف اضافی رقم سب معاف اصل رقم جو ہم نے تمہیں بطور کرز دی ہے وہ کرز عدا کر دو وہ مقروز حضرات کہنے لگے ابھی تو ہم تنگ دست ہیں لاچار ہیں مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں کچھ محلت دے دو آمدنی ہوتے ہی سب سے پہلے تمہارا کرز عدا کر دیں گے انہوں نے انکار کیا اور فوراً عدا کا مطالبہ کیا تب قرآن مجید کی آیت کریمہ سور بکرہ کی آیت نمبر دو سو اسی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی جس میں ارشاد ہوا وَإِن كَانَ ذُو عُصْوَةٍ فَنَظِرَةٌ لَا مَيْسَرَةٌ اور اگر کرز دار تنگی والا ہے تو اسے محلت دو آسانی تک وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور کرز اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لئے اور بھلا ہے اگر جانو وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الَلَّهِ ثُمَّةُ وَفَّا قُلْ نَفْسِمْ مَا قَسَبَتْ ثُمَّةُ وَفَّا قُلْ نَفْسِمْ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور درو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا مفتی احمد یالخان نعیم رحمت اللہ تعالی ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے مسلمانوں اگر تمہارا مقروض تندست ہو اور وعدے پر کرز ادا نہ کر سکے تو اسے محلت دے دو کہ جب گنجائش ہو تب ادا کر دے اور ایسے فقراء مساکین لاچار سے بالکل کرز معاف کر دینا تمہارے لیے محلت دینے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر تم اپنے کرز سے آزاد کرو گے تو رب تمہیں اپنے کرز سے آزاد فرما دے گا اگر تمہیں اس کی خبر ہو تو تم ضرور معاف کر دو تم بھی کسی کے مقروض ہو اپنی اس پیشی کے دین سے ڈرتے رہو جب تم بارگاہِ الٰہی عز زوجل میں پیش کیے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے سارے برے بھلے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا نہ تو ان کی نیکیاں کم ہو نہ گناہ بڑھیں اگر تم اس دن اپنی رہائی چاہتے ہو تو آج اپنے مقروض قیدیوں کو رہا کر دو کر سے آزاد کر دو میچھے و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے سور بقرہ کی ان تین آیات کا ترجمہ تفسیر سماعت فرمائی تو دیکھئے کرز دینا ایک فضیلت کی بات ہے لیکن اس فضیلت سے پورا پورا حصہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے مقروض کے ساتھ حسن سلوک کا برطاؤ کریں اگر جذباتی ہو کر خدا نہ خواستہ برے بھلے الفاظ کہہ دئیے اور جلدی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا رویہ بگڑ گیا اور اس کی دل آزاری ہو گئی تو ہمارا یہ نیک عمل کہیں برباد نہ ہو جائے آئیے حدیث پاک میں کرز دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے سنتے ہیں حاجت مند کو کرز دینا باعث سواب ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہوں گے کہ جن کو اجازت ہوگی جنت میں جس دروازی سے چاہیں داخل ہو جائیں اور وہاں کی جو نعمتیں چاہیں اختیار کریں نمبر ایک مقتول کے ورسا جو قاتل کو خون معاف کر دیں نمبر دو جو ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑے نمبر تین جو حاجت مندوں کو ضرورت مندوں کو کرز دے ابو عمر امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے صدقہ کا ثواب دس گناہ ہے اور کرز دینے کا اٹھارہ گناہ اللہ اکبر کہ صدقہ کریں تو دس گناہ ثواب اور کسی کو کرز دیں تو اٹھارہ گناہ ثواب پوچھا اس کی وجہ کیا ہے جواب ملا صدقہ تو غیر ضرورت مند بھی لے لیتا ہے اس لیے کہ آپ صدقہ کریں گے آپ بٹیں گے تو جو لینے والا ہوگا ممکنے ضرورت ہو ممکنے ضرورت نہ ہو تو صدقہ تو غیر ضرورت مند بھی لے لیتا ہے مگر کرز آپ سے وحی لینے آئے گا جس کو ضرورت ہوگی تو یوں کرز دینے کا ثواب زیادہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میٹھے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ عنہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک بار کرز دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے دو مرتبہ اتنی رقم اللہ عزوجل کی راہ میں صدقہ کی ہو میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں مقروض کو چاہیے کہ بلا وجہ کرز نہ لے مفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تصیر نعیمی میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غریب مقروض کی نمازی جنازہ نہ پڑھتے تھے جس نے کرز کی ادا کے لیے مال نہ چھوڑا ہو مسلمانوں سے صحابہ کرام سے فرماتے تھے تم نمازی جنازہ پڑھ لو اللہ اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شہید شہید کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے تو شہید جو کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو یہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے کرز کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ادا کی نیت سے کرز لے گا یعنی کرزہ لیتے وقت یہ نیت ہے کہ میں ادا کر دوں گا اللہ تعالی کی رحمتیں ایسے شخص کو شامل حال ہوتی ہیں رب تعالی اس کا کرز ادا کرا دے گا اور جس کی نیت پہلے ہی سے نہ دینے کی ہوگی اس کا کبھی بھی کرز ادا نہیں ہو سکتا مفتی احمد خان نعیم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں مسلمان ان دیوائیات سے عبرت پکڑے آج کل شادی بیاں کے موقع پر موت اموات جب ہو جاتی ہیں ان مواقع پر حرام رسم پوری کرنے کے لئے کرز لینے کی عام عادت ہو گئی اور سودی کرز اور بھی وبال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے پر لعنت فرمائی ایک اور حدیث پاک میں ہے اگر کوئی شخص سات بار زندہ ہو کر شہید ہوتا رہے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ کرز ادا نہ کر دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا گناہ کبیرہ کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان مقروض ہو کر مرے اور کرز کو ادا کرنے کے لئے مال بھی نہ چھوڑا ہو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تین چیزوں سے بچو غرور خیانت اور کرز میتھے و پیارے اسلامی بھائیوں ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقتم بدینه حتی یقضا عن فرمایا مسلمان کی جان اپنے کرز میں معلق رہتی ہے حتی کہ اس کا کرز ادا کر دیا جائے مفتی احمد یارخ نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت مرعات المناجی میں فرماتے ہیں یا تو فی الحال جنت میں داخل ہونے یا نیکوں کے ساتھ ملنے یا درجات حاصل کرنے سے روکی جاتی ہے ادائے کرز کی منتظر رہتی ہے یا قیامت میں کرز کی ادا تک جنت میں جانے سے روکی جائے گی جب تک کے کرز کی معافی یا کوئی اور صورت نہ ہو جائے کتنی ہی صالح نیک ہو جنت میں داخل نہ ہو سکے گی میٹھے پیار اسلامی بھائیوں ان روایات کو سننے کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے بلکہ ہم یہاں موجود ہیں مدنی چنل کے محکمہ یا کوئی بھی ایسا ادارہ یا چھوٹی سے چھوٹی دکان یا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کبھی کرز لیا نہ ہو کموں بیش ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے گھر میں پیسے ہوتے ہیں جیب میں پیسے نہیں تو بڑی بڑی مقدار میں کرز لیتی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ نیت ہو کہ دے گا کون انہیں لوٹائے گا کون تو خدا نہ خواستہ اگر غلط نیت ہوگی خراب نیت ہوگی نیت میں ہی فساد ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ کہ جو احادیث کریمہ میں مذہمت بیان اقدامات کرنے چاہیے بہاری شریعت میں صدر شریعہ مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں حاجت کے موقع پر کرز لینے میں حرج نہیں جب کہ ادا کرنے کا ارادہ ہو اور اگر یہ ارادہ ہو کہ ادا نہ کرے گا تو حرام کھاتا ہے اور اگر بغیر ادا کی مر گیا مگر نیت یہ تھی کہ ادا کر دے گا تو امید ہے کہ آخرت میں اس پر معاخزہ یعنی پکڑ نہ ہو اعلا حضرت رحمت اللہ تعالی فتاور رضوی شریف جلد دس صفحہ باون پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس نے کوئی معاملہ دین کیا کرز کا لین دین کیا اور دل میں ادا کی نیت رکھتا تھا پھر موت آگئی اللہ از جل اس سے در گزر فرمائے گا اور صاحب حق کو جس طرح چاہے رازی کر دے گا تو مبارک ایسے لوگ کہ جو ادا کرنے کی نیت سے ضرورت پر کرز لیتے ہیں جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جل سے جلد کرز ادا کر دوں گا اور پھر نصیب کی بات اس کی زندگی کے ایام پورے ہو چکے تھے چونکہ اس کی نیت کرز ادا کر دینے کی تھی اگر خدا نخواستہ وہ دنیا سے چل بسا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور صاحب حق کو اس سے راضی فرما دے میٹھے پیار اسلامی بھائیوں کرز دینے والا جو کرز دیتا ہے اس کے لئے مدنی پھول دیکھئے صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کرز دیا اور کرز دیتے وقت یہ ٹھیرا لیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا مثلا دس ہزار کرز دیا اور یہ ٹھیرا لیا کہ زیادہ لوں گا فرماتے جیسا کہ آج کل سود خوروں کا قائدہ ہے کہ روپیہ دو روپیہ سیکڑا مہوار سود ٹھیرا لیتے ہیں یہ حرام ہے یوں ہی کسی قسم کا نفعے کی شرط کرے ناجائز ہے مثلا یہ شرط کرز دار کرز خواہ سے یعنی کرزہ لینے والا کرزہ دینے والے سے کوئی چیز مہنگی خریدے گا یا یہ کرز کے روپے فلان شہر میں مجھ کو دینے ہوں گے میں نے تمہیں یہ دس ہزار روپے دے دی ہے اب اس کی وصولی میں یا نہیں لوں گا میں تو فلان شہر میں پہنچ کے لوں گا ابھی میں نہیں لوں گا اس قسم کی شرط کرنا یہ نفع میں شامل ہے اور ایسی شرط رکھنا یہ ناجائز کہلاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص دوسرے کو کرز دے تو اس کا حدیعہ تحفہ قبول نہ کرے جی ہاں اقتعداد وہ یہ سمجھتی ہے کہ کرز دینے پر زیادہ رقم لی جائے تو یہ سود ہوتی ہے مثلا دس بیس آزار لاکھ ڈیلھ لاکھ روپیہ کرز دیا اب اگر اس پر زیادہ لیا جائے اس مقرر رقم مطلب ڈیلھ لاکھ روپیہ ادھار دیا کرز دیا اس پر اضافی رقم لی جائے تو سود ہوتی ہے اسی کو ایک بہت بڑی تعداد ہے اسی کو سود سمجھتی ہے میٹھے و پیار اسلامی بھائیوں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس کو یوں سمجھ لیں کرز دینے پر کسی بھی قسم کے نفع کی شرط کرنا یہ سود میں شامل ہے اب خواہ نفع رقم کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت کے اندر ہو تو یہ بات یاد رکھئے گا مدنی چلل کے ناظرین بھی یاد رکھیں کہ کرز دیا خدا نہ خاصتہ کسی نے کرز دیا اور یہ دھیرا لیا کہ کرز کی جو رقم اس کے ساتھ ساتھ میں فلان قسم کا نفع بھی حاصل کروں گا جیسا کہ کرز دیا اور کرز دینے والا جو ہے اسے پتا یہ مقروض خدا خاصتہ کا میرا پیسہ لے کر بھاگ گیا تو میں اپنی رقم کیسے پوری کروں گا تو پھر رہن یعنی گرویں کوئی چیز رکھائی جاتی ہے اب گرویں جو چیز رکھائی جائے اس سے کرز خوا نفع اٹھائے یہ ناجائز ہے حرام ہے آج ایک تعداد ہے علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے کہ انہیں شرعی مسائل معلوم نہیں اور معاذ اللہ اللہ کی پناہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے واضح طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص دوسرے کو کرز دے تو اس کا توفہ حدیعہ قبول نہ کرے ایک اور حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کرز دے اور اس کے پاس وہ مقروض توفہ دے تو کرز خواہ قبول نہ کرے اور اپنی سوار سوار کرے تو سوار نہ ہو ہاں اگر پہلے سے ان دونوں میں توفہ کا لین دن جاری تھا تو اب کرز لینے دینے کے بعد بھی کوئی حرج نہیں ہے صدر شریعہ مفتی محمد عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی باہر شریعت میں مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ جس پر کرز ہے اس نے کرز دینے والے کو کچھ توفہ کیا تو لینے جب کہ توفہ دینا کرز کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس وجہ سے ہو کہ دونوں میں رشتے داری یہ دوست ہی ہے یا مقروض کی عادت ہی میں جود و سخاوت ہے کہ چہرے دیکھ کر نہیں توفہ تاہیب دیتا رہتا ہے اور اگر کرز کی وجہ سے توفہ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہے یا نہیں جب بھی پریز ہی کرنا چاہیے جب تک بات ظاہر نہ ہو جائے کہ کرز کی وجہ سے نہیں ہے مقروض کی دعوت کبھی یہی حکم ہے کرز کی وجہ سے نہ ہو تو قبول کرنے میں حرج نہیں اور کرز کی وجہ سے ہے یا پتا نہ چلے تو بچنا چاہیے فرماتے اس کو یوں سمجھ لیجئے کرز نہیں دیا تھا جب بھی دعوت کرتا تھا تو پتا چلا دعوت کرز کی وجہ سے نہیں اور پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہے یا پہلے مہینے میں ایک بار کرتا تھا اب دو بار کرنے لگا ہے یا سامان دعوت اب زیادہ کرتا ہے تو معلوم ہوا یہ کرز کی وجہ سے ہے اس سے بچنا ہی چاہیے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقال حمید اور احادیث طیبہ پر عمل ہمارے بزرگوں نے کیسا کیا امام آزم ابو حنیف رضی اللہ انہوں کے بارے میں آتا ہے جن کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر میرے شیخ طریقت امیر احل سنت اپنے رسالے عشقوں کی برسات میں امام آزم ابو حنیف رضی اللہ انہوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیف رضی اللہ انہوں جب مدینہ پاک روزہ مبارکہ پر حاضر ہوتے سلام کے لئے سلام کرتے السلام علیک یا سید المرسلین تو جواب روزہ انور سے آتا و علیکم السلام یا امام المسلمین ایسا مقام و مرتبہ ہے ہمارے امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالی نو کی عادت کریمہ دیکھئے ایک موقع پر چونکہ آپ رحمت اللہ لے تجارت کرتے تھے ہزار روپے لوگوں پر کرز تھے تقاضے یعنی واپسی طلب کرنے کے لئے دوپیر کو تشریب لے جاتے اور مقروض کرز دار کی دیوار کے سائے سے علیدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے کیوں اس لیے کہ یہ کرز سے نفع یعنی فائدہ حاصل کرنے میں داخل نہ ہو جائے اللہ ہوں اکبر اس طریقے سے یہ اپنے شب و روز گزارہ کرتے تھے ایسا تقوی ایسی پرہیز گاری اے میرے محترم اور میچھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی غور کریں فکر کریں سوچیں ہم نے بھی لوگوں کو کرز دیا ہوا ہے ہوتا یہی ہے کہ احسان جو ہوتا ہے زبان کو کار دیتا ہے جو کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان ہوتا ہے وہ اس کے احسان کے بوج تلے دبتا ہے تو اس کی زبان پھر گنگی ہو جاتی ہے ایک عام طور پر دیکھا جاتا ہے تو میچھے پیارے سلامی بھائیوں ہم نے جن کو کرز دیا ہوا ہے اب اگر بھولے بڑھ کے ہم تو پیر میں وہاں چلے گئے اب بھلے سے ہمیں کبھی بوتل نہیں پھلاتا تھا کھانے کی بھی پوچھ رہا ہے اور بھال بچوں کے لئے کچھ شوپر میں کچھ بانگ کر دے دیا اب یہ غور کرنا ہوگا کہ کرزہ نہیں دیا تھا کیا کرز دینے کی وجہ سے ہے ہمیں اس سے بچنا ہی چاہیے میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں احادث تیبہ میں مقروض کو محلت دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے کرز دینے والا کرز خواہ کیسا ہو شریعت متحرہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہی ہے پیارے آقا علی صلاة و سلام کے فرامین اسے کیا سمجھا رہے ہیں ہم اگر لوگوں کو کرز دیتے ہیں تو ہم کس طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں حضرت حضیفہ رضی اللہ و تعالی نوزی روایت ہے اللہ از زوجل کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اللہ اس سے پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا وہ شخص کہے گا میں نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی تین بار یہی مقالمہ ہوگا تیسری بار وہ کہے گا میں دنیا میں اپنا زائد مال دے دیا کرتا تھا فاضل مال دے دیا کرتا تھا میں لوگوں کو چیزیں بیچا کرتا تھا امیر آدمی پر آسانی کرتا اور غریب کو محلت دے دیا کرتا تھا اللہ تبارک وطالعہ فرمائے گا ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حق دار ہے میرے بندے سے در گزر کرو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا مکروز کو محلت دے دینا اس کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کرنا خسن سلوک سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کو کیسا محبوب ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو اس کو ہر روز صدقے کا عجر ملے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کی تمنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں قبول کرے تو اس فرمان کو سنیئے حدیث باق میں فرمایا جو شک یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اس کی مصیبت دور کی جائے تو وہ تنگ دست کے لئے کشادگی کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی محلت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے گی میچو پیار اسلامی بھائی کیسی فضیلت اور کیسی برکتوں کی بات ہے تو خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی وہ اسلامی بہنیں کہ مسلمانوں کی ضرورت پڑھنے پر انہیں اللہ کی رضا کے لئے کرزہ دیا کرتے ہیں اور پھر مزیدار بات سبحان اللہ الحمدللہ میرا مولا کیسا کرم فرماتا ہے کہ جب میعاد آجاتی ہے مثلا اس نے کہا کہ یکم رمضان کے لئے مجھے دس ہزار روپے کرز دے دو اب جناب روزانہ کرز خواہ کو دس ہزار صدقہ کرنے کا ثواب ملتا چلا جا رہا ہے ملتا چلا جا رہا ہے اب یکم رمضان آگئی اس کے حالات کچھ اچھے نہ ہوں سکے اس نے کرز خواہ سے کہا مقروض نے بھائی آپ کی مہربانی ہوگی مجھے پندرہ بیس دن کا اور موقع دے دو ابھی مجھے پیسے ملنے تھے میرے پیسے آنے تھے نہ آسکے اب اگر کرز خواہ مزید محلت دے دے تو اب چونکہ میعاد گزر چکی مزید محلت دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل رکم صدقہ کرنے کا سواب عطا فرمائے گا حضیث باق سنتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو محلت دی اس کو ہر دن کرز کے برابر صدقے کا عجر ملے گا فرماتے ہیں پھر میں نے آپ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس نے تنگ دست کو محلت دی اس کو ہر دن اس کرز کے دگنے صدقے کا عجر ملے گا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو آپ نے کرز کی رقم کے برابر صدقے کا عجر کا ارشاد فرمایا اور اب آپ صل اللہ علیہ وسلم نے دگنے صدقے کے عجر کا سواب ملے گا اس کا ارشاد فرمایا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کرز کی میاد پوری نہیں ہوگی اس کو ہر روز اس کرز کے برابر صدقے کا عجر ملے گا اور جب میاد پوری ہو جائے گی اور وہ اس کو محلت دے گا تو پھر اس کو ہر روز اس کے دگنے صدقے کا اللہ تعالیٰ عجر عطا فرمائے گا میجے اسلامی بھائیوں تو اچھی نیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لئے اور مسلمانوں کی انداد کی نیت کے ساتھ اور اس کی دلجوئی کی نیت کے ساتھ اچھے چی نیتوں کے ساتھ کرزہ دیا تو انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ فضیلت برکت حاصل ہوں گی میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے مقروض پر مہربانی کرنا یہ بخشیز کا ذریعہ بن جاتا ہے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص زمانہ گزشتہ میں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا وہ اپنے نوکر سے کہا کرتا تھا دیکھو جب کسی تنگ دست پریشان حال مقروض کے پاتھ جانا اسے معاق کر دینا اس امید پر کہ ہم اسے معاق کر رہے ہیں رب تعالی ہمیں معاق فرما دے اللہ اکبر جب اس کا انتقال ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے جب اس کا انتقال ہوا اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی ایک اور حدیث پاتھ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالی اسے نجات عطا فرمائے تو اسے چاہیے تنگ دست کو محلت دے یا معاف کر دے مجھے اسلامی بھائیوں قرض دینے والا شریعت مدہرہ اسے کیسا دیکھنا چاہتی ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں دوسری طرف مقروض کے بارے میں بھی اللہ تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں اب مقروض کے ساتھ نرمی کرنا حسن سلوک کرنا اس کے مطالق سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا یہ سوال معا جواب ملکوزات آلہ حضرت صفا اکیانوے بانوے پر موجود ہے سوال ہوا عرض حضور میرے کچھ روپے ایک شخص پر رہیں وہ نہیں دیتا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب کیا اشارت فرمایا اس زمانے میں کرز دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا ایک مشکل خیال ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پنہرہ سو روپے لوگوں پر کرز ہیں جب کرز دیا یہ خیال کر لیا کہ مقروض نے دے دیئے تو خیر ورنہ میں طلب نہیں کروں گا جن صاحبوں نے کرزہ لیا دینے کا نام نہ لیا پھر خود ہی فرمایا سوالی انداز میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں جب میں یوں کرز دیتا ہوں تو معاف کیوں نہیں کر دیتا ہیبا کیوں نہیں کر دیتا توفہ کیوں نہیں دے دیتا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے حدیث شریف میں ہے ارشاد فرمایا جب کسی کا دوسرے بردین یعنی کرز ہو اور اس کی میعات گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا کرز ہے اس ثواب عظیم کے لیے میں نے کرز دیے ہبا نہ کیا کہ پندرہ سو روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا تو میتے اسلامی بھائیوں واقعی کہ ایک ایک معاف کر دینا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے لیکن پہلے کوئی ضرورت مند آیا اور ہم نے اس کی ضرورت پوری کی اس کی ملک کر دی اسے توفہ دے دیا تو اچھی بات ہے یہ بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن کرز لینے والا آیا کرز دیا تو اس طرح اگر ہم نے اس نے سلوک کیا اس کے ساتھ تو انشاءاللہ عزوجل یہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی تو کرز خواہ کو بھی چاہیے کہ حسن اخلاق کا پیکر ہو بیجا مقروض پر سختی نہ کرے اس پر دباؤ نہ ڈالے اس پر پریشر نہ ڈالے کہ بیچارہ کی نیندیں حرام ہو جائیں دن کا سکون برباد ہو جائے رات کی نیند ہی اڑ جائے اگر اسے محلت دی ہے تو اس محلت کا انتظار کریں اور واقعی اگر محلت کے دن پورے ہو گئے اور اس کی واقعی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ بیچارہ وہ کرز کی رقم دے نہیں سکتا اگر اس کے حالات یہ بتاتے ہیں تو سختی نہ کرے اللہ تبارک وطالہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تعالی اسے عجر عظیم عطا فرمائے گا اس پر دباؤ نہ ڈالے قرآن مجید فرقان حمید میں شاد ہوا اور اگر کرز دار تنگی والا ہے تو اسے محلت دو آسانی تک وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور کرز اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو مفسر قرآن صاحب خزائن العرفان صدر العفاظیل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کرز دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو محلت دینا یا کرز کا جز یا کل معاف کر دینا سببِ عجرِ عزیم ہے مسلم شریف کی حدیث جس نے تنگ دست کو محلت دی یا اس کا کرزہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سیوہ کوئی سائے نہ ہوگا اللہ اکبر مچھے و پیار اسلامی بھائیو امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ جس میں آپ نے مکروز کے ساتھ کیسا حسنِ سلوک کا برطاو کیا اللہ اکبر ملفوزاتِ عالی حضرت صفحہ تینتیس پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص پر حضور امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دس ہزار آتے تھے وعدہ گزرے مدد ہو چکی تھی ایک بار امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے وہ مکروز سامنے سے آ رہا تھا آپ کو دیکھ کر ڈھر کے مارے ایک گلی میں ہو گیا گلی بدل دی راستہ تبدیل کر دیا قسمت کی بات وہ گلی آگے سے بند تھی اب دوسری طرف امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ وہی تشریف لے گئے فرمایا کیوں تم ادھر کیسے آ گئے سبب بتایا کہ میں حضور کا مکروز ہوں کرزدار ہوں وعدہ گزرے مدد ہو چکی ہے میرے پاس کرز کی ادائیگی کے رقم نہیں ہے میں ڈر رہا ہوں آپ تقاضہ فرمائیں گے اور میرے پاس اس وقت کوئی مال موجود نہیں اس لیے میں اس طرف در کے مارے آ گیا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا دس ہزار بھی ایسی چیز ہیں کہ کسی مسلمان کا دل پریشان کیا جائے جا میں نے معاف کر دیئے مچھے ہو پیارے اسلامی بھائیوں آپ غور کیجئے کہ ہمارے بزوان دین رحیم ہم اللہ المبین کیا ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا بیار اسلامی بھائیوں ہمارے شیخ طریقت حمیر آل سنت نے ہمیں شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بہتر مدنی انعامات کی صورت میں عطا فرمائے ہیں اور واقعی یہ مدنی انعام کا آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ کہ اس پر عمل کرنے والا حقیقت میں وہ باعمل ہو جاتا ہے اور شیخ طریقت امیر آل سنت نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ انعامات عطا فرمائے جس میں سوال نمبر اکتالیس مدنی انعام نمبر اکتالیس خاص اسی بارے میں ہے کہ مقروض اپنے شب و روز غفلت میں نہ گزارے مقروض کیسا ہو مقروض کو کیا کرنا چاہیے رات دن فکر کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے اوپر سے کرز کا بوجھ اتار دے شیخ طریقت امیر آل سنت نے فرمایا آج آپ نے مدنی انعام نمبر اکتالیس آج آپ نے کرز ہونے کی صورت میں باوجود استطاعت کرز خواہ کی اجازت کے بغیر کرز کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی ایک اور دوسرا جوس ہے تو اس سوال کے اس جوس میں آپ نے غور فرمایا کہ شیخ طریقت امیر آل سنت نے ہمیں یہ مدنی انعام عطا فرمایا کہ ہم روز آنا فکر مدینہ کرے تو ہمیں یاد رہے گا کہ ارے ہاں فلان سے میں نے ہزار لیے ارے فلان کے میرے اوپر اتنے ہیں ارے وقت گزر گیا وہ بھی مرافت میں مجھ سے مانگ نہیں رہا تو اس طرح ہمیں اپنے اوپر لوگوں کی حقوق یاد آتے ہی چلے جائیں گے اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم ادائیگی کی کوئی صورت تو بنائیں گے فکر تو ہوگی تو میٹھے اسلامی بھائیوں شیخ طریقت امیر آل سنت نے مدنی پنج سورہ صفحہ دو سو سات پر ایک دعا لکھی ہے اور اس دعا سے متعلق کرز کی ادائیگی کے متعلق عالی حضرت رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا ملفوضہ شریف میں صفحہ چار سو انتالیس پر یہ سوال ما جواب موجود ہے حضور میں آج کل بہت پریشان ہوں گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے کرزدار بہت ہو گیا ہوں عالی حضرت رحمت اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم اکفینی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضکا عم من سیوات ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار اور صبح و شام سو سو بار روزانہ اول آخر دروش شریف پڑھیں اسی دعا کی نسمت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے فرمایا اگر تجبر مثل پہاڑ بھی کرز ہوگا تو اللہ تعالی کی رحمت سے ادا ہو جائے گا تو یہ دعا مدنی پنج سورہ کے صفحہ دو سو سات پر بھی موجود ہے تو میٹھے اسلامی بھئی اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ کرز کی ادایگی کی صورت بن جائے پریشانی اسے نجات پانے کے لئے مدنی کافلے میں سفر کیجئے مدنی کافلوں کی برکت سے اللہ اکبر اجڑے گلشن میں بہار آ جاتی ہیں مرجائے دل کھل اٹھتے ہیں بیمار شیوہ پا جاتے ہیں مقروض بارے کرز سے آزا ہو جاتے ہیں بے اولادوں کو مدنی کافلے میں سفر کرنے کی برکت اور ان میں کی جانے والی دعاوں کی برکت سے اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نیت فرمالیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ کم از کم تین دن کے مدنی کافلے میں ہم سفر کریں گے مقروض اسلامی بھائی ضرور بھی ضرور نیت فرمالیں انشاءاللہ مدنی کافلے میں سفر بھی کریں گے اور وہاں پر کی جانے والی دعاوں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگمہ بھیگ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے تاکہ ہم جل سے جل اپنا قرض ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں میٹھے ہو پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں آپ دعوت اسلامی کے سنت وبر اجتماعات میں شرکت کو یقینی فرمائیں روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی نامت کا کارڈ پر فرمائیں انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفت کرنے ایمان کی حفاظت کے لئے کڑنے کا ذہن بنے گا قرض خوابی اچھے اچھی نیت کر لیں کہ مقروض کو محلت دے کر ثواب عظیم حاصل کروں گا قرض دار بھی نیت کر لیں کہ جلد از جلد ہم قرض ادا کر دیں گے آئیے ہم یہ غیبت کے خلاف اپنا عظم کو اپنی آواز کے ساتھ بلند کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ اجز و جنگ نیچوں پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین ساری اجتماع کی بہاریں ہیں الحمدللہ عاشقان رسول قرآن پاک کی تلاوت کر کے روزے کی کسرت کر کے الحمدللہ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہیں یہ ساری اجتماع کا نورانی منظر ہے اچھے چینیتوں کے ساتھ آپ مدنی چینل کے سلسلوں میں شامل رہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خان کے مدینہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301-2612-176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایڈ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں